بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام کے ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست ناصر مہد اپنے نئی ملو کے ساتھ ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دیکھ میں ایک ہفتے کی غیر حضر کی بات میں آپ کی حدود میں حاضر ہوں بہت سارے دوستوں نے مجھے کالز کی میسیج کیا اور میری بار بار خیریہ وافت پوچھی تو ان کو کافی سارے خرشات تھے لیکن میں ان سے سب دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ میں ذاتی وجوہات کی بنا پر غیر حاضر تھا کوئی ایسی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ میرا جو یہاں پر بیٹھنا ہے یہ جب یہ لوگ بنانا ہے اس کا مقصد اپنی کوئی رائے یا اپنی کوئی باتیں یا میرا کوئی تکریر کرنے کا یا میرے کوئی اپنی ڈریکشن دینے کا کوئی بھی نہیں ہے میں یہاں پر جو خبریں ہو رہی ہوتی ہیں یا جو میرے پاس ذرای سے خبریں آ رہی ہوتی ہیں یا جو معاملہ چل رہے تھے ان کو میں صرف آپ تک پہچھاتا ہوں میں ایک ذریعہ ہوں جس طرح سے آپ سمجھ لے کہ میرا ایک ڈاکھانے کا کام ہے کہ میرے پاس خاتا ہے اور میں نے آپ لوگوں کو پاس وہ پہچھا دیا تو اس لئے اللہ کا شکر ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ میں اپنی لیمٹس جانتا ہوں اپنے دائرے جانتا ہوں بلکہ اپنی اوقات جانتا ہوں کہ مجھے کہاں تک رہنا ہے اور اس سے باہر مجھے نہیں جانا لیکن پھر بھی میں سب کا شکریہ دا کروں گا کہ جنہوں نے میرے بارے میں کنسن کیا مجھ سے پوچھا اور میرے بار پر مثلا کہ مجھ سے رابطہ کرنی کو چیز کی تو ان سب کا بہت بہت شکریہ مجھے آپ کی دعاوں کی اور اس پاکستان کو آپ کی دعاوں کی بہت سخت ضرورت ہے بہت شکریہ آپ کا تو آئیے چلتے ہیں اپنے بھی لوگ کی طرف ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نگران وزیراعظم کا جو ہے وہ اعلان ہو چکا ہوئے اور انوار اللہ کاکر صاحب جو ہیں وہ ہمارے نگران وزیراعظم بن چکے ہوئے گوہ کے چودہ گس کو انہوں نے حلب اٹھانا ہے لیکن اس میں ایک چیز بڑی جو ہوئی وہ مثلا میں کافی دل کر رہا تھا میرے دنوں میں جن دنوں میں میں مصروف تھا کہ میں بھی لوگ کروں کیونکہ چھباش شیف صاحب کی جو آخری خواہش تھی اس ٹرنور کے اندر تو وہ ان کی یہ تھی کہ میں چودہ گس کا جو ہے وہ مثلا کہ جو پروٹوکول ہے وہ انجوئے کروں وہاں پہ گورڈ اپانر لوں اور پھر اس کے بعد میں رخصت ہوں تو ان کی ایک ذاتی سی خواہش تھی اور انہوں نے کئی دفعہ اپنے دوستوں کے بیچ میں اس بات کا برملہ اظہار بھی کیا اور وہاں تک بھی یہ بات پچھائی جہاں تک ان کو پچھانی چاہیے تھی لیکن وہاں ان کو کوئی ایسا کوئی پوزیٹیو یا اس طرح کا رسپونس نہیں آیا اور پھر یہ مثلا کہ حیران پن بات یہ ہے کہ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کافی سارے صحافیوں کو بلایا اور ان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم اگلے دو سے تین دن کے اندر جو ہے وہ اپنے مثلا کہ نگران وزیراعظم کا جو ہے وہ اعلان کر دیں گے لیکن ابھی وہ دو تین دن تو بہت دور کی بات دو سے تین گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ انوارلہ کاکر صاحب کا جو وہ اناؤنس ہو گیا اور وہ ان کو اعلان کرنا پڑا اور ان بلکہ اعلان کے ساتھ ساتھ ان کو سمری پر سائن بھی کرنے پڑے اور پھر وہ رخصت ہو گئے تو یہ تو ان کی ایک خواہ جو ہے وہ رہ گئی ہے ناظرین نوارلہ کاکر صاحب کے بارے میں جو ہے وہ مارکٹ میں بہت ساری باتیں گھوم رہی ہیں ملک میں بہت ساری رومرز گھوم رہے ہیں کوئی مبیانہ طور پر کچھ ذراعہ سے ہو کوئی اس طرح سے کہ یہ نوارلہ کاکر جو ہیں وہ بھی جو ہے نیاب زدہ ہے ان کے بارے میں دو باتیں بہت مشہور ہیں کہ وہ ایک تو ان کا نیاب کے اندر کیس ہے جو کہ ان کی ایک انجیوز ہوتی تھی وائس آف بلوچستان کے نام سائٹنگ تو اس کا کچھ ہے جس میں انہوں نے بہت سارے بلینز آف بلینز آف بلینز جو ہیں ان کے پاس جو وہ اس کے اندر امداد آتی رہی ہے تو اس کی انکوائری وہ چلتی رہی ہے وہ بیس سو اکیس تک جو ہے وہ انکوائری چلتی رہی ہے تو اس وہ اور اس میں وہ پیشیں بھی بھگتے رہے ہیں دوسرے نمبر پہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو ہے وہ خاص دو آدمی ہیں جن سے ان کی نہیں بنتی جن میں پہلا نام تو ساجی سنجانی صاحب ہیں جو اس ٹیم میں کا سینٹ میرا خیال کہہ وہ سینٹ کے چیئرمن ہے مجودہ سینٹ کے چیئرمن ہے اور دوسرے نمبر پہ جو ریٹائر جنرل فیض امیز صاحب ہیں آئی ایس ای ڈی جی آئی ایس ای ہوا کرتے تھے صاحب کا ان کے ساتھ ان کی نہیں بنتی اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو یہ جو نیپ کی کاروائی تھی وہ بھی شاید انہی کی لوگوں کے کہنے کی وجہ سے ان کے اوپر لگائی گی تھی جبکہ اس وقت یہ عمران خان کی عمران خان کے اتحادی بھی تھے مثلا پارٹنر تھے اکومت میں اور کہہ کہتے ہیں ان کے یہ کافی مثلا کے قریب بھی تھے مثلا اس پہ جو ہے وہ سوشل میڈرے پہ بہت زیادہ شور بھی مچا ہوا ہے کہ بہت سارے دوست یا بہت سارے لوگ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو نیپ زدہ نہ ہو آپ نے دیکھا نہیں ہے آپ نے پچھلے مثلا کے سولہ مینے میں جو آپ کے پاس قمران تھے وہ تو جب قمران نہیں بنے تھے تو ان کو تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آج یا کل آج گئے جیل میں کل گئے جیل میں تو اس طرح کا محول بنا ہوا تھا لیکن پھر ان پہ جو ہے وہ قمرانی کا ہما بیٹھا اور وہ ماشاءاللہ آپ کے پاکستان کے وزیراعظم بنے اور پھر یہی نہیں ان کی جو سار سے ستر فیصد جو مبینہ طور پر کبینہ تھی وہ بھی نیپ زدہ تھی اور وہ بھی پیشی بہتری تھی تو خیر وہ معاملہ تو یہ چلتے رہتے ہیں یہ کرائیٹیریہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ جو نیپ زدہ ہے تو وہ پاکستان کا حکمان نہیں بن سکتا تو آپ پلیز اس بات کے پر زیادہ شور نہ کریں لیکن یہ ہے کہ آپ اچھے حکمان چنیے گا جب بھی آپ کو موقع ملے آپ جب آپ کو ووٹ ڈالنے کا موقع ملے ہو تو آپ پھر اچھے حکمان چنیے گا اور آپ پتہ کر کے چنیے گا کہ یہ نیپ زدہ ہے کی نہیں ہے تو یہ آپ کا کام ہے یہ کسی اور کا کام نہیں ہے ابھی تو وہ نیپ زدہ اعظم ہے وہ تین مہینہ کے لیے ہیں وہ چھے مہینہ کے لیے ہیں وہ سال کے لیے ہیں وہ جب تک کے لیے ہیں تو وہ نیپ زدہ اعظم لیکن جب آپ چنے تو آپ بہترین کا انتخاب کیجئے گا نظر سپریم کورٹ نے بھی جو ہے وہ کمر کسلی ہے نہیں ہے وہ قانون کے حق میں ہے یا وہ نواز شریف کے یا نونلی کے خلاف نہیں ہے پی ڈی ایم کے خلاف نہیں ہے وہ قانون کے حق میں فیصلہ ہے تو وہ جو فیصلہ ہے وہ تو خیر ہو گیا ہو چکا ہو ہے وہ آگے اس میں پیلز ہوئے رہے چلیں گی لیکن ابھی جو سپریم کورٹ نے جو اپنی کمر کسی ہے وہ بڑی مزیدار ہے اس کے اندر مجھے کافی مزیدار ہے ان کی خبریں پڑھ کر اور ان کے علاقہ کیا دیکھ کر کہ آپ کو پتا ہوگا توہین عدالت کے کیسز جہاں وہ لگنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ پچھلے پندرہ سولہ مہینوں میں جس طریقے سے ان سب نے مل کر اقدار میں بیٹھ کر اور عدالتوں کو اور ججز کو رگیدہ ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ دیر ہے درستہ علی بات ہے تو اس سلسلے میں جو پہلا نوٹس ہوا ہوئے وہ تو آپ کو جانتے ہیں کہ حسن اقبال کا ہوئے وہ پندرہ گست کو بلائے گیا لیکن اب اگلے ایک نوٹس جو ہوا ہے وہ گزریعالہ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کو بلائے گیا سولہ گست کو اور وہ کراچی بن جون کا یہ کیس سنے گا ابھی یہ مثلا کہ ایک اگر انہوں نے پنجاب سے اٹھایا ہے اور نون لکھ کا اٹھایا ہے تو ایک انہوں نے پیپلز پارٹی کا بندہ اٹھایا ہے مثلا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عدالت جو ہے وہ بھی چن کے جو ہے نا وہ بندے اٹھا رہی ہے اور بندوں کو جو ہے نوٹس کر رہی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو سلسلہ چلا ہے یہ کہاں تک جاتا ہے کیونکہ توہینے دالت میں اگر دیکھا جائے تو کسی نے قصد نہیں چھوڑی اور رج کر جو ہے وہ توہینے دالت کی گئی ہے اور برملہ کی گئی ہے یا جو بھی ہو اسی سلسلے میں جو بہت ساری لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو دالت میں کمر کسی ہے تو اس سے تو یہ توہینے دالت کے اندر بہت ساری لوگ جو پانٹ پانس سال ناہل ہو جائیں گے تو آنے لے وقتوں میں جو ہے وہ نون لیگ کو مثلا کہ اس طرح سے بہت زیادہ نقصان ہو گئے کہ کوئی سب سے زیادہ جو توہینے دالت کی ہے وہ نون لیگ کے لوگوں نے کی ہے تو ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے گفتو کر رہے تھے تو وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ یار اگر یہی سلسلہ چل پڑا تو پھر نون لیگ کی تو آدھی پارٹی ویسی ختم ہو جائے گی بلکل اس طریقے سے جس طرح سے پی ٹی اے کو ختم کیا گیا ہے اس کے اندر سے جو ان کے رہنمائے ہیں وہ نکال کر اگر تو انہیں دالت لگتی گئی اور ان کو پانچ پانچ سال کے لیے ناہل کر دیا گیا تو نون لیگ بھی جو ہے وہ تقریباً پی ٹی اے کے برابر آکے کھڑی ہو جائے گی تو خیر دیکھتے ہیں یہ تو مثلا کہ مزاق کی باتیں ہیں یا جو لوگ سوچتے ہیں جو ان کے اپنے ذہن کی باتیں ہیں کیونکہ اب لوگ باتیں کرتے ہیں لوگ کو ایک سمجھ ہے وہ اپنے سینس کا استعمال کرتے ہیں اور پچھلی اور اگلی باتوں کو جوڑ کر ایک نئی بات کا وہ تجزیہ کرتے ہیں یا اس کو نچوڑ نکالتے ہیں تو اس لحاظ سے لوگ جو ان کا حرض ہے یا ان کا حق ہے کہ وہ اپنی بات کرے تو یہ وہ بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے کر دی خیر ایسا مجھے نہیں ہوتا نظر آ رہا لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ جو عدالت نے کمر کسی ہے تو یہ کب تک کسی رہتی ہے ناظرین پیمرہ پچھلے سولہ ستارہ مہینے میں جو پیمرہ ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو رہا ہے اور اب بھی جو ہے وہ پیمرہ اسٹم بہت ایکٹیو ہے انہوں نے جو ہے وہ میڈیا کو جو ایک نوٹس جاری کی ہے اور بڑا سختی کا نوٹس جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً انہوں نے گیارہ لوگوں کے نام دیا ہے جس میں پی ٹی آئی کے جو رہنم ہے ان کا نام دیا ہے جن کو مثلا انہوں نے کہا ہے کہ یہ اشتہاری قرار دیئے گئے ہوئے لوگ ہیں تو لہٰذا ان کی کبرج یا ان کا جو موقف ہے وہ کسی صورت بھی ٹی وی پر ناؤنس یا اونئر نہیں جائے گا تو میں اس بارے میں بات سوچ رہا تھا کہ اگر یہی کرائیٹیریا ہے کہ اگر وہ اشتہاری قرار دے دئیے گئے ہیں تو اگر یہ کرائیٹیریا اور ان کو اونئر نہیں بھیجا جائے گا چینلز کے اوپر یا ٹی وی چینلز کے اوپر یا نیوز چینلز کے اوپر تو پھر جو نواشری صاحب ہیں وہ تو مجرم نہیں ہیں وہ تو مجرم ہیں اور ان کو تو سزا ہو چکے ہیں وہ سزا یافتہ ہیں اور وہ پھر بھی مجرم کے اشتہاری بھی ہیں تو پھر ان کا کیوں چلایا جا رہا ہے مثلا یہ ایک میرے ذہن میں سوال آیا تھا تو اگر پیمرہ نے کچھ ایسرہ کا وہ کرنا ہے تو پیمرہ کو چاہیے کہ انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے پلیز یہ مثلا کہ چن چن کے جسے ہوں کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں کہا جاتا ہے نبی بار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ نبی بار اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ تم اپنی من پسند آئیتوں کو چون لیتے ہو باقی چھوڑ دیتے ہو تو وہ علیہ صاحب نہ کریں کہ مثلا قانون کو جو ہے وہ اپنی پسند تک نہ رکھیں قانون کو برابر رکھیں مریم نواز نے بھی کہا کہ پلڑے برابر ہونے چاہیے تو پلڑے برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سب کو آپ شتہری کے طور پر جو روک دم لگا رہے ہیں تو پھر نواز شریف صاحب پر بھی قدگن ہونی چاہیے یا ان پر بھی بینڈ ہونا چاہیے ناظرین ہمارے ہاں ایک ہمارے دوست ہیں ہمارے کلیگ ہیں جو کافیت تک مجھے بڑے پسند بھی ہیں تو انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے جن کا نام جوہے چودری صاحب ہے انہوں نے تو نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ ٹکٹ بھی کنفرم کرا دیا ہے ڈیٹ بھی کنفرم کر دیا ہے کہ جی وہ پندرہ ستمبر کو وہاں سے اڑیں گے اور سولہ ستمبر کو پاکستان پہنچیں گے نواز شریف صاحب اور وہ پاکستان آ رہے ہیں لیکن میں جب یہ ان کا ٹائمنگ نوٹ کر رہا تھا تو مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کہ وہ وہی بات ہے جو عام روٹین میں پاکستان میں چل رہی ہے عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں چیف جسٹس جو اسٹر موجودہ پاکستان کے ہیں وہ جب تک نہیں جائیں گے تو نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے اور جب تک جسٹس قاضی فائز عصہ صاحب نہیں آئیں گے چیف جسٹس کے عددے کے اوپر تو تب تک نواز شریف نہیں آئیں گے تو یہ جو پندرہ اور سولہ کی تاریخ ہے یہ سیم وہی ڈیٹ ہے کہ جب عمر عطا بندیال صاحب جا رہے ہوں گے اور جسٹس قاضی عصہ صاحب آ رہے ہوں گے تو تب ہی نواز شریف صاحب بھی پاکستان میں تشریف لے کے آئیں گے میں اس بارے میں جو بات سوچا تھا وہ یہ تھا کہ یہ کس طریقے سے نونلی یا پی ڈی ایم میں کافی عصہ صاحب ایک بار پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کیوں یہ لوگ جسٹس قاضی فائز عصہ صاحب کے پر اتنے ریلائیبل ہیں اتنے امیدیں کہ اس طرح سے جوڑی ہوئی ہیں مطلب کیا قاضی فائز عصہ صاحب وہ آتے ساتھی قانون کے خلاف کوئی فیصلہ دے دیں گے اور نواز شریف صاحب کو ماب کر دیں گے ججز جو ہیں میری نظر میں تو وہ قانون کے حساب سے فیصلہ دیتے ہیں قانون کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں اگر کوئی اس میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی تو زیادہ بات ہے وہ اسی کو عصالہ کریں گے لیکن چونکہ یہ جس طرح کی امیدیں لگا رہے ہیں تو مجھے یہ بڑے عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ وہ کس طریقے سے آنے والے چیف جسٹس کے پر جو ہے وہ بہت زیادہ بڈن ڈال رہے ہیں اور ان سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں مثلا ایک جج جو ہوتا ہے یا ایک قاضی جو ہوتا ہے وہ قانون اور آئین کے حساب سے فیصلہ کرتا ہے تو عجیب سی بات لگتی ہے مجھے خیر یہ آنے لہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ بات عجیب ہے کہ نہیں ہے میرا تو یہی خیال ہے کہ جسٹس جو ہوتے ہیں جو جج جو ہوتے ہیں یا قاضی ہوتے ہیں وہ جو آئین اور قانون کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں اسی سلسلے میں جو جب ایچوئی صاحب نے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب انوائشری صاحب آئیں گے تو وہ نئے ثبوت لے کر آئیں گے اور وہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو مثلا کہ بے گناہ ثابت کریں گے جو جو ہوتے ہیں کہ انوائشری صاحب نے نئے ثبوت لے کر آئیں گے اور وہ یہ ثابت کریں گے کہ ان کو ٹارگٹ کر کر یہ سزا سنوائی گی تھی تو میں یہ سوچا تھا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ انوائشری صاحب کے پاس ایسے ثبوت آگئے ہیں تو وہ بالکل ان کو آنا چاہیے اور عدالتوں میں پیش ہونا چاہیے اور ان کا سامنا کرنا چاہیے اور اپنے ثبوت پیش کر کر خود کو مثلا کہ انوسینٹ یا معصوم ثابت کرے اور آزاد پھرے اور پاکستان میں بے دھڑکوں کے سیاست کریں لیکن میں ایک چیز سوچ رہا تھا جو جو جویش صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے سارے جو ہیں وہ داگ دھول جائیں گے تو میرے ذمہ پھر سوال آیا ہے میں نے سوچا کہ مثلا کہ کیا وہ اس طرح کے ثبوت لیں گے کہ ایون فیلڈ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی ہے تو پلیز اپنے کسی وی لوگ میں یا اپنے کسی ٹی وی چینل کے شو میں ہم بڑے شوک سے دیکھتے ہیں آپ کو تو لازمی بتائیے کہ وہ ثبوت جو ہیں وہ کس طرح کے اور کیسے ہیں ناظرین مبینہ طور پر جو ہے وہ ذرائے سے خبریں آ رہی ہیں کہ نون لیگ میں ایک بار پھر جو ہے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو پکڑا جائے گا جب نواز شیف صاحب آئیں گے یا ابھی سے اس کے بارے میں کوئی معاملہ چل رہے ہیں اور یہی خبر جو ہے وہ جو ہے سب نے بھی کنفرم کی ہے کہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے وہ ایک بار پھر نون لیگ کا جو ہے نا وہ مسئلہ سلوگن بنے گا اور دوبارہ سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ معاملہ چھوڑ ہو جائیں گے لیکن اس بارے میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ نون لیگ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی معاملہ خراب نہیں ہے انوارالہ کاکر بیشک نون لیگ نے رکھا ہو راجہ ریاض صاحب جو ماشاءاللہ بڑے آج کلمہ سے ہائلائٹ ہوئے میں ہیں مزریعظم سے زیادہ ہائلائٹ ہوئے میں ہیں جن کا کہنا ہے کہ جی میں نے نام رکھا تھا اور میں نے نام پیش کیا میں نے اونگلی رکھی تھی اور شباشری صاحب نے جب وہ سائن کر دیئے تھے تو وہ یہ معاملہ تو ایک لیدہ بات ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ شباشری صاحب نے کچھ عرصہ پہلے بھی کہا تھا کہ آپ سب کو یاد ہوئے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شباشری صاحب کس میں مرضی شامل تھی اور ہر معاملات میں جو ہے وہ شباشری صاحب کی مرضی شامل ہونے کے بعد ہی یہ معاملہ ہوا ہے گو کہ اس کا کریڈٹ جو جا رہا ہے وہ ہمارے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب کو جا رہا ہے اور ان کی بڑی جہ جہ کار ہو رہی ہے اس وقت کہ جی یہ تاریخ میں بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کسی وزیراعظم نے جو ہے وہ پوزیشن لیڈر کے نام پہ صرف ہونگلی رکھنے سے ہی سائن کر دیئے کبھی آسان ہو نہیں تو آپ کو معاملات ماضی میں جانتے ہیں کہ نگران وزیراعظم کا مسئلہ ہو نگران وزیراعظم کا مسئلہ ہو تو وہ بہت زیادہ لٹکتا ہے لیکن یہاں پر تو صرف ہونگلی رکھی اور شباشری صاحب نے سائن کر دیئے تو یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کے پیچھے بہت ساری باتیں یہ آپ سب لوگ جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ یہ معاملات ایسے نہیں تو اس لیے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انہوں نے کی نہیں بگڑی اور نہ بگڑے گی اور میری تو خواہش ہے کہ تمام پارٹیوں کے معاملات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بلکل ایسے ہی ہونے چاہیے جسے کہ نوازشوی صاحب نے کہا کہ میں مسئلہ کے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھا تارا ہوں میری نظر میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھا آنکھا تارا ہر سیاسی پارٹی کو ہونا چاہیے اور معاملات کو آگے لے کے بڑھنا چاہیے جسے ملک ترقی کر رہے ملک آگے بڑھے اور یہ معاملات جو جو ہمارے حالات واقعے جا رہے ہیں ہم آئی ای ایم ایف کے نیچے دبے ہوئے ہیں ہماری پر ملک میں مہنگائی ہے آوام مہنگائی کی چکی میں پیسی ہوئی ہے ان سارے معاملات کو ہمیں سارے جسم کہتے ہیں ہم ایک جنگل میں پسٹ چکے ہوئے ہیں ہمیں ان سارے معاملات سے ہمیں نکلنا چاہیے اور وہ یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ہر سیاسی پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارہ بنے گا اور ہر سیاسی پارٹی کا جو رہنما ہے یا اس کا لیڈر ہے یا ان کے رہنما ہے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کے تارے بنیں گے تو یہ معاملات تیہ ہوں گے اگر کوئی آنکھ میں کانٹے کی طرح چوبے گا کوئی روڑے کی طرح چوبے گا روڑا مطلب کوئی کنکر کی طرح چوبے گا تو پھر معاملات جو ہے وہ خراب ہی ہوں گے اور خراب آپ کے سامنے ہیں اور اسی طرح پھر یہ معاملہ چلتا رہے گا لیکن اس میں نقصان ultimate جو ہے وہ ملک اور قوم کا ہوگا اور قوم کا نقصان آپ جانی رہے کہ کس صورت میں ہو رہا ہے کہ قوم اس وقت مہنگائی کی چکی میں شدت کے ساتھ پیس رہی ہے کہ ہر شخص کا جو ہے وہ ایک وقت کا روٹی بھی جو ہے نا وہ بھی مشکل ہو گیا ہوئے ناظرین آٹک جیل سے بھی کچھ خبریں ہیں وہ میں آپ کو جاتے جاتے بتاتا چاہوں کہ اٹک جیل میں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ امران خان صاحب کو جو ہے بہت ساری اوفرز ہو رہی ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ کہہ کہتے ہیں یہ مبینہ اور ذرائع سے خبریں ہیں ناظرین اس کی میں پاس کچھ تصدیق نہیں ہے لیکن یہ مبینہ اور ذرائع سے خبریں ہیں اور بہت سارے جو صحافی ہیں جو مثل کے اسٹیبلشمنٹ کے یا اننون لی کے بہت قریبی ہیں تو وہ زیادہ اس کا پرچار کر رہے ہیں آپ نے ٹی بی پر بھی دیکھا ہوگا کہ جی بہت ساری اوفرز ہو رہی ہیں امران خان کو تو اسی ذرائع سے ہمارے پاس جو خبریں آئی ہیں اس کی تصدیق یا ابھی تردید تو میرے پاس نہیں ہے لیکن آپ اس کو مبینہ طور پر سمجھ لیں کہ امران خان صاحب کو یہ اوفر کی جاری ہے کہ آپ جو ہیں وہ پارٹی شاہ محمود پرچی کے والے کریں اور کیا کہتے ہیں پاکستان سے باہر چلے جہاں اب آپ کو اوزاد کر دیتے ہیں تو جیتے ہیں امران خان صاحب نے مبینہ طور پر کہایا کہ اگر آپ نے مسئلہ بارگننگ کرنی ہے یا سودے بازی کرنی ہے تو پھر آپ دوبارہ یہاں مت آئیے گا بھی مصدر یہاں دوبارہ نہ آئیے گا تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں بہت سائی بھی لوگرز بھی اس بات کی تصدیق کریں کہ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں تو میں نے سوچا میں بھی آپ کو یہ خبر دیتا چلوں کہ یہ خبر مارکٹ میں چل رہی ہے میری اس ویڈیو سے کسی کی دلز آ رہی ہے تو میں پیش کی معافی جاتا ہوں میرے اس چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اگلی ویڈیو تک کیلئی اجازت چاہیے تب تک مجھے اور پاکستان کا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا پاکستان زندہ باد